میڈیا بوائز آسکی آباز ہرگز مت دیکھو بڑے خواب دیکھو جتنا بڑا تمہارا خواب ہوگا اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اور ہم کو محنت کرنا پڑے گا جستجو کرنا پڑے گا جب تم اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو جب تک سیاست میں تمہاری آواز نہیں ہوگی جب تک راجلی کی میں تمہاری پہچان نہیں ہوگی تمہارے خواب ادورے رہ جائیں گے جس دن تمہاری ایک سیاسی طاقت ہوگی تمہاری سیاسی پہچان ہوگی اور یہ کب پیدا ہوگا جب آپ متحید ہوں گے اور متحید ہوں گے تو ہم سب اپنے خوابوں کو پورا کریں گے ورنہ بھارت کی جمہوریت میں کس کے خواب پورے ہو رہے ہیں بھارت کی جمہوریت میں ان لوگوں کے خواب پورے ہو رہے ہیں جو کمزوروں کو دباتے ہیں مظلوموں کو کچن دیتے ہیں محلوں کو ختم کر دیتے ہیں تو اسی لیے میری آپ سے گزاری شئے کہ اپنے خوابوں کو اگر پورا کرنا ہے یقیناً خواب دیکھو مگر متحید ہو اتحاد پیدا کرو اور مندلس مظلوموں کے ساتھ ہے مندلس کمزوروں کے ساتھ ہے مندلس چاہتی ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے مندلس چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کیا جائے مندلس چاہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو تحافظ بلے مندلس چاہتی ہے کہ جس نوجوان کی آنکھ سے آنسو بہرے اس کو ایک خوصلہ دیا جائے اس کے حنصلوں کو بلند کیا جائے اس کو کہا جائے کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے اٹھو اور اپنے حق کے لئے لڑو یہ مندلس کا پیغام ہے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زندار ماں اور بہنوں آج آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمہوریت میں ہم تمام کو تحافظ ملنا چاہیے اور ملے گا نگر آپ اپنی آواز کو گجرات کی بیدان سباہ میں بجائیے گجرات کی بیدان سباہ میں جب آپ اپنی آواز کو بجائیں گے تو پھر کوئی لڑنے واحدہ ہوگا لوگ بولتے ہیں ہمارے مندلس کے مقالفین بولتے ہیں کہ صددین اویسی کی پاٹی کے دو ایم پی ہے لوگ سباہ میں آخری میں نعرہ لگائیں گے ابھی سنو لوگ کہتے ہیں مندلس کے مقالف لوگ کہتے ہیں کہ اویسی کے دو ایم پی ہے پارلیمنٹ میں کیا کرے گا میری عزیز دوستوں اور بزرگوں بھارت کی لوگ سباہ میں بھاجپا کے تین سو ایم پی ہیں اور ان تین سو ایم پی کے سامنے جب ہی آپ کا گناہگار بھائی بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے تو بھاجپا کے تین سو ایم پی چھے منٹ میں تین مرتبہ کھڑے ہو کر ہم کو سلام کرتے ہیں یہ مزاج آپ کو گجرات کی بیدان سباہ میں پیدا کرنا پڑے گا پانسو کی لوگ سباہ میں تین سو بھاجپا کے ایم پی ہیں چھے منٹ کی تخریر ہم کو وقت ملتا ہے چھے منٹ میں ہم موڈی امیتشاہ کے سامنے مظلموں کی انصاف کی بات کرتے ہیں اپنے حق کی بات کرتے ہیں سچائی کو بیان کرتے ہیں یہ کب ہوگا جب آپ متحد ہو کر گجرات کی بیدان سباہ میں سابر کابولی والا کو بھی جائیں گے عبدالبصیر شیخ کو بھی جائیں گے آپ شیبو بھائی کو بھی جائیں گے دانی نمرا سے ہماری دلید بہن کو بھی جائیں گے کیونکہ گجرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے بھی پتش ہے وہ تو بھاشپا سے ملا ہوا ہے وہ تو بھاشپا سے ملا ہوا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہم پر الزام لگاتی ہے کانگریس کہتی ہے کہ اوے سی بی جائٹی کا بی ٹیم ہے بولتے ہیں نا اب ایک چھوٹا ریچارج جلدی سے آیا ہے وہ بھی وہی کہہ رہا ہے اور بھاشپا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوے سی انٹی نیشنل ہے ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں میں تو سابر بھائی کو کہا ہوں کہ احمد آباد کے ریور فرنگ پر موڈی جی کو راہول کو کیجریوال کو بٹھا کر سابر بھائی کے ہاتھ سے بنیوی چائے ان کو دیں گے تاکہ تینوں بیٹھ کر یہ تینوں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ اوے سی کیا ہے تمہارے لئے بتائی آپ میں الیکشن لڑتا ہوں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ اوٹ کاٹ رہا ہے ارے اوٹ میں نہیں کاٹ رہا ہوں تم بوڈی سے ملے ہو تم بھاشپا سے ملے ہو تم دل و جان سے ملے ہو اس لیے ستہویس سال سے بھاشپا گزرات میں سرکار بنا رہی ہے اب میں آپ سے ایک سوال کروں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے بھاشپا کو اوٹ دیا جس نے اوٹ نہیں دیا ہوت اٹھاؤ جس نے بھاشپا کو اوٹ کبھی نہیں دیا ہوت اٹھاؤ اوپر بھی اٹھاؤ باہ بھی اٹھاؤ پھر بھاشپا کیسے جی دی بھاشپا کیسے جی دی بتاؤ کیا میں آ کر میرے میں آپ کے کان میں آ کر رہتل کرسی پڑھ کے پھوک کر مولا کہ اس کو ہٹ دو یہی بات جب میں کہتا ہوں تو کانگریس اور چھوٹا ریچارج کو پیٹنر سر میں دھرک شروع ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں اور اس کی اور ایک مثال کہ آپ کانگریس کے بارہ یا پندرہ ایمیلے بی جے پی میں نہیں چلے گئے جیتے کانگریس کے نام پر آپ نے اوٹ دیا بھاکپا کے خلاف وہ چناؤ جیت کر موڈی کے گوت میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں آج کانگریس ہم کو گالی دیتی ہے آج بھاکپا ہم کو گالی دیتی ہے تو معلوم ہوا یہ دونوں کے لیے درد سر او ایسی بن چکا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ کانگریس پارٹی سے پوچھئے جولائی دو ہزار انیس میں جب امید شاہ نے بحیثیت ہوم منسٹر انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا ترمین کامینمنٹ کا قانون لائے تو کیا کانگریس نے امید شاہ کی سپورٹ نہیں کی لوگ سبا میں یہی کانگریس پارٹی نے امید شاہ کی لائے وے ایمنمنٹ قانون کی تائید کی اور وہ قانون کیا بولتا ہے کہ دلی میں بیٹھا ہوا ایک انیئے کا انسپیکٹر صورت میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ایک شخص کو ٹررینس گوشت کر دے سکتا ہے بغیر کورٹ کے فیصلے کے اور کانگریس نے اس کی سپورٹ کی لوگ سبا میں آپ نے کانگریس نے موڈی کا ساتھ دیا اسے کالے قانون کو بنانے میں کیا یہ جو دلی سے آیا ہے چھوٹا ریچارج اس کی پارٹی نے ساتھ نہیں دیا اس نے ساتھ دیا اب سب کہتے ہیں اوہ ایسی ایسا ہے مندلس ایسی ہیں ارے تمہارا چہرہ بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب ٹرپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تین تین مرتبہ پارلیمنٹ میں موڈی نے بلد آیا اور تینوں مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ اعزاد بخشا کہ میں ٹرپل تل لاکھ کے اس کالے قانون کے خلاف دول سکوں دلائل دیسکوں سمیدان کو سام میں رکھ کر اس کی دجیا ہم نے اڑا دی یہ لوگ کیا کر رہے تھے یہ لوگ قائد کر رہے تھے پرپل تل لاکھ کے قانون کی میرے عزیز دوستو اور مزرگو بچوں کو لاکھیوں سے مارا گیا بلغیس کا مسئلہ اٹھا تو پورے بھارت میں اگر سب سے پہلے ان دونوں واقعات کے خلاف کسی نے نائنصافی اور انصاف کا مطالبہ کیا کسی نے ان کی تائید نیا زبان کھولی تو اس کا نام مندلی صورت دین اویسی تھا اب میں آپ کو پیغام کوئی دینا چاہ رہا ہوں آپ کسی کو بھی اوٹ دینے میں صورت کی جنتہ کے سام میں آپ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اپنی دل کی بات رکھ رہا ہوں میں گزرات کی جنتہ کے سام میں آپ کے سام میں اپنی دل کی بات رکھ رہا ہوں بتاؤ جو ہر مسئلے پر ہر نائنصافی پر ہر کالے قانون پر ہر ظلم پر جنتہ کی تائید میں کھلا ہو جاتا اور وہ لوگ خاموش بیٹھے رہتی ہیں تم خاموش بیٹھنے والوں کا ساتھ دوگے یا لنے والے کا ساتھ دوگے آپ کو فیصلہ لینا اختیار آپ کہو ہے آپ کسی کو اوٹ دیں مگر یاد رکھو اگر آپ خاموش بیٹھنے والوں کو اوٹ دیں گے تو یاد رکھو وہ ہمیشہ کے لئے آپ کو خاموش کر دینا چاہتی ہے اور میں اور اللہ کبھی ہم انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم زندہ ہیں اور زندگی کا ثبوت لڑ کے دیں گے مر کے دیں گے مر لڑیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ گزرات کے اس قسمل انتخابات میں باجپا کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو باجپا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو موڈی نے کل اپنے بھاشن میں کہہ دیا کہ میں نے گزرات کو بنایا اب آپ بتائیے کیا موڈی سے پہلے گزرات نہیں تھا کیا بھی گزرات نہیں ہے کیا اوے سی اور موڈی کے بعد گزرات رہے گا نا انشاءاللہ رہے گا نا گزرات تو وہ گزرات کو بنانے والے سب آئے مگر جو مکھے منتری بنا اس نے نہیں بنایا جنتا نے اس کو بنایا جنتا نے اس کو بنایا ہاں موڈی جی گزرات کو سوراشترا کی مہیداؤں نے بنایا گزرات کو دان کے آدھی باسیوں نے بنایا گزرات کو وڈگام کے دلیتوں نے بنایا گزرات کو سورت کے ان کاروبار کرنے والوں نے بنایا جو رات کے اندھیرے میں بھی ہیرے کی پالش کرتے ہیں کپڑے پر انڈروائڈری کرتے ہیں یہ گزرات بنانے والے یہ ہیں موڈی نہیں ہے گزرات بنانے والے ہاں گزرات کو کسی نے موڈی جی آپ نے گزرات میں ایک چیز ضرور بنائی آپ نے موربی کا بریج بنایا جس سے دیر سو لوگ مر گئے دیر سو لوگ مر گئے جس میں سے پچاس ماسوم بچے تھے دو سال کا ایک بچہ بھی تھا اس میں